لا حل و لا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین و بلوہیت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام تائید کا ہنگام ہے یا حیدر سب در خدا سخن میرنیس تائید کا ہنگام ہے یا حیدر سب در امداد تیرا کام ہے یا حیدر سب در تو صاحبِ اکرام ہے یا حیدر سب در تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر سب در تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف سب ایک طرف جمعہ ہیں میں ایک طرف موزیس سامین اکرام لائقِ صدی طرام صاحبان بونوانِ سلطانِ کربلا عظیم الشان محفلِ مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا جس میں مشاہیر شورہ اکرام کی شرکت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شاعر ایسا روکے کا نہیں ہوگا جو اس وقت محفل میں نہ موجود ہو اور اس لیے کہ جشن امام حسین سے ہماری آمد ہے اور جشن امام حسین میں ہی ہم آگئے حالانکہ بہت کوشش رہتی ہے کہ اتنی دن پہلے اعلان تھا اور اس کے بعد تو اب تک ساڑھے نو بجے ہمیں کم از کم یہاں سے وہاں تک مجمع کا تصور رہتا ہے اچھا وہ پتہ نہیں وہ تصور بہت دور چلا گیا ہے بہرحال وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں روز کچھ مرحلے آتے ہیں گزر جاتے ہیں چند سانسوں کے لیے جیتے ہیں مر جاتے ہیں تو یہ سارے حالات جو ہیں پیش نظر رہتے ہیں آئیے حضرات تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور سلطانِ کربلا کی جہاں تک بات ہے تو آقا کا جشن ہے میں غلام سے ابتدا کرتا ہوں اور چونکہ غلام ابن غلام ابن غلام کی بات ہے اور آقا کیا اگر ذکر ہے تو میں آئیے ایک ایسی ذات سے اپنی نظامت کی بیساگی کا سہارہ لے کے تھوڑا سا آگے بڑھوں کہ جس نے پوری زندگی اپنے بھائی کو آقا کہا اور جب سلطان کی بات ہے تو میں چھوٹے حضرت سے اپنی گفتگو کا آگاز کر رہا ہوں اس لیے کہ فقر و مباہات کا حق صرف اور صرف عرب میں قبیلہ بنو حاشم کے پاس تھا یا اور قبائل آپ دیکھئے قبیلہ بنی سقیف ہے یا قبیلہ بنی کلاب ہے وہاں تک میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں مولا عباس علیہ السلام جس کا ننیحال بھی آلا ننیحال کا ننیحال بھی آلا اور ددیحال کا کیا کہنا ہوں ننیحال ایسے آلا نام ہے نانا نانا سے میں شروع کر رہا ہوں صاحب یہ مدرسہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے اگر یہاں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا شہنشین پہ بیٹھے ہوئے ہمارے موتبر شخصیات تشیف فرما ہیں اور یہ دیکھئے مدھت کا آسمان ہے جو چاند اور ستاروں سے سجا ہوا ہے نانا جنابِ حسام حسام بن خالد بن وحید بن ربیع بن کار بن عامر بن کلاب یہ جو سادنی پیڑی منتحی ہوتی ہے وہ مولا عباس کے نانا جنابِ کلاب پہ اور کلاب شیروں کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور حملہ کرنے والے شیر کو کلاب کہتے ہیں موبالے کی بحث علماء کریں گے میں صرف کلاب کی بات کر رہا ہوں حسام بن خالد بن وحید بن ربیع بن کار بن عامر بن کلاب اور آگے چلیے جنابِ مولا عباس کا نانیحال میں نے پڑھ دیا صاحب اور آپ مجھے دیکھتے رہے اب نانیحال کا نانیحال کا ہے میں سلطانِ کربلہ تک آ رہا ہوں نانیحال کا شجرہ یہ ہے نانیحال کا نانیحال کیا ہے کہ جنابِ ام البنین بنتِ سمامہ بنتِ سحیل بن عامر بن مالک بن جاپر بن کلاب اچھا وہ نانیحال تھا یہ نانیحال کا نانیحال ہے اب جنابِ سمامہ بنتِ سحیل ایک سلاماتھ پڑھئیے محمد وعالی محمد مہدر بہاواز عبالر مہدرم شہزادہ گلیز صاحب بھی تشریف لاشکے ہیں اور ہمارے مہدرم آمیر فیض آبادی صاحب ہیں حضرات صرف اور صرف دو منٹ گھری دیکھ کے آپ میرا ساتھ دے دیجئے اور میں نے آپ کے سامنے جو ہیں جنابِ سلام علیکم میں نے جنابِ عباس کا نانیحال پڑھا نانیحال کا نانیحال ایک عنوان اور ہے صاحب چودہ سو سالہ جنابِ علی اکبر علیہ السلام کے مناسبت سے ایک صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات بہاواز زمینِ زمیدارِ کربلا کے عنوان سے بھی یہ جشن منصوب ہے اور امامِ حسین علیہ السلام کے بھی حوالے سے یہ جشن ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جنابِ عباس کا نانیحال اور نانیحال کا نانیحال جنابِ مولا عباس کے نانیحال کے نانیحال میں جو جنابِ عامر گزرے ہیں ان کا لقب تھا لائبُ الاسِنَّا لاب کہتے ہیں کھیلنے کو لائبُ الاسِنَّا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا شہ سوال ان کے ایک بھدیجے تھے جنابِ عامر بن تفیل تقریر کریں گے حجت الاسلام والمسلمین جنابِ عامر تک میں پہنچ گیا اور میرا مجمع مجھے دیکھتا رہا جنابِ عامر کے جو مولا عباس کے نانیحال کے نانیحال میں ہے ان کا لقب تھا لائبُ الاسِنَّا نیزوں سے کھیلنے والا شہ سوال اگر میرک اب بھی چھپ رہے تو شاید میں اس سے اچھا جملہ نہیں پڑھ سکتا میں کربلا تک آ گیا آپ نے محسوس نہیں کیا مولا عباس کے نانیحال کے نانیحال میں جو جنابِ عامر گزرے ہیں ان کا لقب تھا لائبُ الاسِنَّا نہ نیزوں سے کھیلنے والا شہ سوار اب آپ نے سمجھا کہ کربنا میں حسین نے عباس سے تلوار کیوں لے دی تھی نیزہ کیوں لے دیا تھا اس لیے کہ جناب عباس کا نانیحال تھا نیزوں سے کھیلنے والا شہ سوار اور آج جو جشن ہے وہ جناب عباس کے آقا کا جشن ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا جشن ہے خدا کے قسم تاریخ کا اس سے حسین منظر نہیں ہو سکتا جب حسین اس دنیا میں آ رہے ہوں اس سے حسین منظر نہیں ہو سکتا تاریخ کے دامل میں آئیے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور مرزا دبیر اللہ مقامہو کی روح سے اجازت لیتے ہوئے ان کے مصروں سے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز یعنی نظمی طور پر یعنی مستقل طور پر میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ مرزا دبیر اللہ مقامہو ہے شور فلکہ کہ یہ خرشید عرب ہے انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ مرزا صاحب بولیں اور نہ پہچانے جائیں صاحب ہے شور فلکہ کہ یہ خرشید عرب ہے انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ جائے عدب ہے خرشید عرب پرتب عارس کا لقب ہے اسٹیج صحیح داد مل گئی مجھے اس مصرے کی داد خدا کی قسم عزا خانہ سامنے ہیں اس مصرے کی داد ہندوستان کی کم سے کم پندرہ محافل میں میں نے نظامت کی اس مصرے کی داد ابھی تک ویسی نہیں ملی جیسے حق تھا اس مصرے کا میں پھر پڑھتا ہوں کہ ہے شور فلکہ کہ یہ خرشید عرب ہے انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ جائے عدب ہے خرشید عرب پرتب عارس کا لقب ہے یہ قدرتِ رب قدرتِ رب قدرتِ رب ہے خرشید عرب پرتب بیت سنیے مرزا صاحب کی یہ خرشید عرب سنیے خاص طور پر فیضان صاحب یہ خرشید عرب پرتب عارس کا لقب ہے یہ قدرتِ رب قدرتِ رب قدرتِ رب ہے میرک کا مجمع منفرد انداز کا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم منگلور کی محفل کے بعد یہ محفل اتنی معتبر حلقہ بغوشی ہو تو بگڑے ہوئے دور میں صدرے ہوئے لوگوں کے سامنے صدریلی شخصیت کے صدرے ہوئے مصرے پہنچانے کی کوچھ اشکر رہا ہوں ہے شور پلکہ کہ یہ خرشید عرب ہے انصاف یہ کہتا ہے کہ چھوٹ جائے عدب ہے خرشید عرب پرتب عارس کا لقب ہے یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے ہر ایک قبض کے شرف و جاہا کو سمجھے بیت پڑھنا ہوں چاہے جیسے سن لیجئے ہر ایک قبض کے شرف و جاہا کو سمجھے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے ہر ایک شرف و جاہا کو سمجھے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے مولا حسین کی آمد آمد کا جشن ہے کہ زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدف ہے تو گوھر حسین ہے زہرہ کا لال مجھے خطیب مقاصدہ کی طرف ہر پیلتے محاصلے کے پر جانا کہ زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو ابھی تک تصویر میں وہ رنگ نہیں آیا ہے جو دیکھنا چاہتا ہوں زہرہ کا لال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدف ہے تو گوھر حسین ہے مصرہ پڑھنا ہوں کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے خدیب منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے مولا مولا آپ کو آباد رکھیں بہت اچھا آپ سننا ہے پہلی سامنے چاہئے دو شیر آپ کے حوالے چاہے جیسے تصویر میں وہ رنگ بھر دیجئے گا جو رنگ دیکھ رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کربو اور زہرہ کلال جانے پیمبر حسین ہے زہرہ کلال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدق ہے تو گوہر حسین ہے کربو بلا کی پاشا بھائی میں دعائیں چاہتا ہوں کہ زہرہ کلال جانے پیمبر حسین ہے کربو بلا صدق ہے تو گوہر حسین ہے کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے خدیب منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے آباد رہے آپ سلامت رہیے ایک شیر سنیے صاحب جہاں تک لایا ہوں نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں ایک شیر سن لیجئے آپ اگر وہ ماحول دے دیں گے میں خطیب مقاصدہ تو آپ کی منصفیٰ فکر کی عدالت میں پیش کر کے بریوزنمہ ہو جاؤں گا مہدی بھائی ملحظہ فرمائیے کہ زہرہ کلال قرآن میں درد اہل بیت پرانا نہیں ہوتا اس لیے میں دعات پھر سے جاتا ہوں جیسے آپ نے منگلور میں دی ہے کہ زہرہ کلال جانے پہ امبر حسین ہے زہرہ کلال جانے پہ امبر حسین ہے کربو بلا صدقے تو گوہر حسین ہے کربو بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر منظر تو ہے علی پر سے منظر حسین ہے نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے فرشِ عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین فرشِ عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے فرشِ عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے صاحب وہ نظامت برائے نظامت ہے صرف ہمیں تو تعریفی نظامت یہاں ہونی چاہیے کہ شورہ اکرام کو صرف آپ کے حوالے کرنوں اور میں اس وقت جی شخصیت کی طرح فرپلتے ماس لے کے بڑھنا ہوں آپ یقین مانئے کہ صرف اور صرف آپ ہی نہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان جسے سننے کے لیے لوگ بیتاب رہتے ہیں جی اس لیے کہ کبھی کبھی انسان جب بولتا ہے تو پھر وہ لبز نہیں ہوتے وہ پھول ہوتے ہیں جو اس کی زبان سے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے احمد فراز نے کہا تھا یہ بات تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ہاں وہ میں مکمل نہیں کرنا چاہتا میں اسی جملے تک رہنا چاہتا ہوں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اور کس سے بات کر کے دیکھتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے گا میں بڑی عدب و احترام سے امدت الزاکرین خطیب شولہ بیان خطیبے بھی لائے تھے حلال مشکلات علی جناب مولانا وسیع ازغر پایشہ صاحب کی خدمت میں ہر قلت محس لے کے بڑھنا ہوں آپ حضرات با آواز بلند سلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں رہا ہے رہا تھا اللہ کو کتب chưa کتب ہوں آپ یک ب不會 موسیقی